یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کرناٹا کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا جن کو ججمنٹ ہے کہ پردہ جو ہے وہ یعنی ہجاب جو ہے وہ کوئی ضروری چیز میں سے نہیں ہے اسلام میں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض چیزوں میں سے نہیں ہے قرآن پاک کے اندر حالانکہ سور احزاب کے آیت نمبر 33 کے اندر اس کا بالکل واضح حکم ہے کہ عورت کو بے پردہ رہنے سے منع کیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی قوم کی جاہیلیت والی بے پردگی ہوتی تھی کہ جیسے پچھلی قوم دور جاہیلیت کے اندر بے پردہ رہتی تھی اس طرح سے بے پردہ نہ رہو بے پردہ نہ رہو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پردے میں رہو اب ظاہر ہے کہ پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن کا لیکن ہائی کورٹ گئی ہے کہنا کہ پردہ جوائے نا قرآن کے اندر نہیں ہے ہجاب کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے تو اگر ایسے کوئی بھی شخص قرآن کھولے اور اس کا لفظ با لفظ دیکھے کہ اس کا حکم قرآن کے اندر نہیں ہے یا ہے تو سب سے پہلے تو اس شخص کی وہ آثورٹی نہیں ہے اگر ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج آپریشن کرنے جائے تو ظاہر ہے اس کوئی اس چیز کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپریشن کر سکے اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہو اگرچہ وہ قابل ہو کیونکہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر خود ماہر ہوتا اس کو دوسری کی فیلڈ کے اندر اپنی رائے دینا ایک طریقے سے وہ ناکس رائے ہوتی ہے ادھوری رائے ہوتی ہے کیونکہ اس کو پورا اس معاملے کی خبر نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر کوئی جج یہ کہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں حالانکہ پڑھے لکھے ہیں لیکن کیا پھر بھی وہ کسی کا آپریشن کر دیں گے پڑھے لکھے ہونے سے یہ تو مطلب نہیں کہ وہ اپنی فیلڈ کے علاوہ بھی ہر چیز میں قابل یا ہر چیز میں ماہر ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جس چیز کے اندر ڈاکٹر کی آثورٹی ہوتی ہے یا ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ آثینٹیک ہوتی ہے اس میں جج کی بات قابل قبول نہیں ہوگی دوائیوں کے معاملے میں اگر کہیں پہ معاملہ ہوگا تو ہائی کوٹ ہو یا کوئی سا بھی کوٹ ہو وہ لوگ بھی جو ہے نا ڈاکٹر ہی کی سلا کریں گے اگر معاملہ جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی ایکسپیٹیز اس کے اندر نہیں ہے دوائیوں کے بارے میں وہاں ڈاکٹر سے سلا لی جائے گی اسی طرح ڈاکٹر جو ہے راکٹ سائنس کے اندر اپنی جو ہے نا وہ اکل سے رائے دے اس کے اندر جو ہے وہ جس فیلڈ کا ماہر بندہ ہوگا اسی فیلڈ کے اندر معاملہ کیا جائے گا تو کرناڑا کا آئی کوٹ کو اگر لگتا ہے کہ قرآن کے اندر ہجاب کی کوئی ذکر تھا یا نہیں تھا ان کو چاہیے تھا کہ ان کی آثوریڈی سے معلوم کریں عالم دین سے رابطہ کرتے ان سے کانٹیکٹ کر کے امام سے کانٹیکٹ کر کے کسی سے یہ معلوم کرنے کوشش کرتے کہ پردے کی کیا حیثیت ہے ہجاب کی کیا حیثیت ہے اس میں کہاں کہاں ریایت ہے کہاں کہاں ریایت نہیں ہے لیکن کوٹ کا یہ کہنا کہ کیونکہ یہ کوئی نیسیسری چیزوں میں نہیں ہے ضروری نہیں ہے پردہ کرنا اس لئے اس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے باہر رکھا جائے گا ایک طریقے سے یہ سپریم کوڈ اس طرف یعنی ہائی کوڈ اس طرف بشارہ کر رہا ہے کہ کیونکہ پردہ ضروری نہیں ہے اس لئے اس کو مہا پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ضروری ہوتا تو کیا مہا پہننے کی اجازت ہو جاتی کیونکہ اس ججمنٹ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کوٹ یہ کہنا چاہتا ہو کہ ضروری نہیں ہے اس لئے وہاں اجازت نہیں ہے گویا کہ ضروری ہوتا تو اجازت ہو جاتی تو سوال میرا یہ ہے کرناڈا کا ہائی کورٹ سے کہ قرآن کے اندر آپ کو یہ سکھ کیا کیا چیز مل گئی کہ جو ضروری ہے اسلام کے اندر ایک دفعہ آپ وہ لسٹ بھی شائع کر دیتے ویب سائٹ پر تاکہ عوام کو پتا چل جائے کہ آپ کتنے جانکار ہیں قرآن کے اور آپ نے کس طریقے سے قرآن کی وہ چیزیں جو اسلام میں ضروری ہیں نکال لیں تو اس کے لئے آپ آثورٹی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر آپ اپنی رائے دیں یا قرآن کے معاملے میں آپ یہ کہیں کہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں ہے قرآن میں کیا چیز ہے یا نہیں ہے یہ ہر شخص کتنا بھی قابل ہو چاہے وہ جج ہو یہ ڈاکٹر ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا بنا علی مدین کے اگر آپ کو قرآن اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو منیمم آپ کو دس سال کا ٹائم دینا پڑے گا ایک ایڈوکیشنل سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرتے ہوئے جانا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کے قابل بنیں گے چاہے وہ جج ہو یہ ڈاکٹر کے وہ قرآن کی آثوریٹی بن پائے کہ وہ آثینٹک جواب دے پائے کہ قرآن میں کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں قرآن کے اندر ہر چیز کو اسی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز لکھی ہے تو ضروری ہوگا یہ منع لکھی ہے تو ناجائز ہوگا قرآن کے اندر اسی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں لکھنے کے باوجود بھی نیسیسری نہیں ہے وہ کرنا اسی طرح قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں منع لکھی ہیں اور منع لکھنے کے باوجود بھی وہ حرام نہیں ہے ان پہ عمل کرنا تو اسی طریقے سے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ قرآن کے مفہوم کو سامنے والا کس نظریہ سے سمجھ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل عالم دین کا ہونا ضروری ہے ایک سکولر کا ہونا ضروری ہے جب جو ہے بینچ اس کے اندر کوئی سکولر نہیں ہے قرآن کا تو وہ اس چیز کی ماہر نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دوائیوں کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گے اس کے اندر یہ کیمیکل نہیں ہے یہ کمپوننٹ ملا دو یہ کیمیکل ملا دو جبکہ وہ بات بلکل بے سرے سے یعنی سرے سے ہی خارج ہے وہ بے سرپیر کی بات ہوگی کہ اگر کوئی ججمنٹ دوائیوں کے اوپر دینے لگے وہ ایکسیپٹ بھی نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جانچ کے لئے کیونکہ کوئٹ بھی جانتا ہے کہ ہماری آثورٹی نہیں ہے ایکسپٹیز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس چیز کی جانچ خود کر سکیں سی بی آئی کے پاس اس کی ایکسپٹیز ہیں وہ اس چیز کے ماہر ہیں جانچ کیسے کی جاتی ہے سی بی آئی جانتا ہے تو دنیا کے معاملوں میں تو بڑی جلدی وہاں پر بینچ بٹھا کر ایک گروپ بنا کر اس کے لئے انویسٹیگیشن کے لئے تیار کر دیا جاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہے کہ ہم خود یہ معاملہ کر سکیں لیکن جو مسئلہ اسلام کا آتا ہے تو خود اس قابل بن جاتے ہیں کہ وہ خود مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں وہاں پر کسی بھی ایک بینچ کا یا کسی بھی علماء کی ٹیم کا گھٹھن نہیں کیا جاتا اسکولرز کو انوائٹ نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر وہ اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دیں کہ یہاں پر کیا نظریہ ہے یا کیا ریایت ہونی چاہیے نہیں وہاں پر یہ بن جاتے ہیں دوائیوں کے معاملے میں کوٹ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے راکٹ سائنس کے معاملے میں کوٹ جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے کیونکہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرے معاملوں میں کوٹ پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس مارے میں پتا نہیں ہوتا لیکن جب مسئلہ اسلام کا قرآن کا آتا ہے تو کوٹ سب سے آگے ہوتا اور اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوٹ کو گویا پورا قرآن رٹھا ہوا ہے کہ وہ سارے احکام قرآن کے جانتے ہیں حالانکہ وہ احکام بتانے کے معاملے میں بلکل زیرو ہیں کیونکہ شریعت کے احکام اسکولر بتائیں گے نہ کہ کوئی کوٹ بتائے گا اور کوٹ وہ آتھورٹی رکھتا بھی نہیں اور وہ اس تنا اسپیشل اس کے اندر یعنی اس کی اسپیسلیٹی بھی نہیں ہے اور وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے پردے کا ذکر قرآن کے اندر واضح ہے کہ پردہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے اور قرآن کے علاوہ بھی ایک ہورٹی حدیث ہوتی ہے جو آتھینٹی ہوتی ہے جہاں سے ریفرینسز لیے جا سکتے ہیں تو کوٹ کو تو پہلے یہی سمجھنے چاہیے کہ مسلمانوں کی کسی بھی چیز کے ریفرینسز کہاں کہاں سے کوٹ کیے جا سکتے ہیں فقط ایک قرآن ہی نہیں ہے قرآن کے بعد ایک حدیث ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے بلکہ عالموں کے سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ عالم سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں گے تو جو شخص کوئی کوٹ کا ہو یا کوئی کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھتا ہو جب وہ اس قرآن کو خود صحیح نہیں سمجھ سکتا اس کے مفہوم کو فقط پڑھ کے ٹرانسلیشن پڑھنے سے کام نہیں بنتا تو وہ یہ رائٹ نہیں رکھتا کہ دوسروں کو اس کے اوپر ججمنٹ دے سکے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے تو ایک آثورٹی ایسی ہونی چاہیے تھی ایک ٹیم علماء کی ایسی ہونی چاہیے تھی جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن میں پردے کا ذکر ہے یہ نہیں ہے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوٹ کا یہ کہنا کہ یہ ضروری نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ کے اندر کالیج اسکولوں کے اندر پہننے کی ہجاب ضروری نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے اندر جو چیز ضروری ہیں اس کی اجازت ہے ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ کے اندر فولو کرنے کی یا اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی اس کی اجازت ہے ظاہر ہے کہ آپ کو نماز تو قرآن کے اندر ملی گئی ہوگی سو فیصد بہت ساری آیتوں کے اندر ہے نماز کہ نماز مسلمان پہ فرض ہے اور وقت تے وقت کے اندر فرض ہے تو جو چیز آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ملا کہ ہجاب کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے چلے نماز کا تو تذکرہ قرآن کے اندر ہے تو نماز ضروری بھی ہے اور آپ کو ملی بھی گیا ہوگا اور نماز نیسیسری چیز بھی ہے کمپلسری چیز بھی ہے تو کیا نماز کی اجازت کب دیں گے پھر آپ کالیج سکولوں کے اندر ایک انتظام نماز کا کرنا چاہئے آپ یہ رول پاس کر دیں کہ بھئی یہ آثوریٹی ہماری ہے کہ اس کے اندر ہجاب نہیں ملا اس لئے ضروری نہیں ہے لیکن نماز تو ملی لیکن آپ اس کی بھی پرمیشن نہیں دیں گے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ضروری ہوتا تو آپ اجازت دیتے ہیں ضروری ہوتا یا نہیں ہوتا اجازت دینی نہیں دی سیدھی بات یہ ہے تو یہ تو ایک بہانہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جو چیز ضروری ہیں اس کی بھی کونسی اجازت ہے اور اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی کب ملے گی تو یہ دلیل میں کہنا ہی بلکل ایک مزاق والی بات ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے اس لئے ہم نے پرمیشن نہیں دی حالکہ اگر ایسی بات ہے تو نماز کی تو پرمیشن اب تک ہو جانی چاہیے تھی کالیجوں کے اندر اسکولوں کے اندر کیونکہ نماز تو ضروری ہے قرآن کے اندر مل گئی ہوگی نماز تو قرآن کے اندر ملنے کے باوجود بھی نماز کی پرمیشن نہیں ہے لیکن اگر یہ بات آپ کو کہنی تھی یعنی کوٹ کا ججمن ہونا تھا تو اتنا ہو سکتا تھا کہ اسلام میں ضروری ہے قرآن میں ضروری ہے یا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر یا ودیالے کے اندر ڈریس کوٹ پینا جائے گا چاہے وہ ضروری ہو یا نہیں ہو تو بھی وہ بات کہیں نہ کہیں اگجیسٹ کر لی جاتی یا حضم ہو جاتی کہ ہاں چلو کوٹ کا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ قرآن میں ضروری ہے یا نہیں ہے انہوں نے اس پر آئی نہیں دی کیونکہ پتہ نہیں تھا لیکن یہ کہہ دے کہ وہی ماں نہیں پینا جائے گا یہ تو ایک چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے اس لئے نہیں پینا جائے گا تو ضروری چیزیں کب ہوتی ہیں اور کب نہیں ہوتی اس کے بارے میں آپ کو نولیج نہیں ہے قرآن کی تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کو کسی عالمی دن سے مشورہ کرنا چاہیئے تھا ورنہ وہ لسٹ پیش کر دیں لوگوں میں کہ ہمیں قرآن میں یہ یہ چیزیں مل گئیں ضروری ہیں اور جو ضروری ہیں ان کو پھر فالو کرنے دیں وہاں پہ تو نماز تو آپ کو 100% ملے گی جو ضروری ہے تو نماز سے بھی تو روکا جاتا ہے اسکولوں کے اندر کالیج کے اندر تو نماز کی اجازت دینی چاہیئے پھر ضروری چیزوں میں اگر آپ اجازت دینے ہی چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں تھا اس لئے ہجاب نہیں دیا تو نماز ضروری ہے اس لئے اس کو دینا چاہیئے لیکن آپ وہاں بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے تو کوٹ کا یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی قابل اعتبار بات نہیں ہے پردہ قرآن کے اندر فرض ہے حدیث کے اندر بلکل نیسیسری چیز بتائی گئی ہے اور قرآن حدیث دو آثوریٹی مین ہوتی ہیں چار میں سے جس کے ذریعے سے کسی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے نہ کی صرف قرآن سے قرآن کے بعد ایک حدیث بھی ہوتی ہے جس سے مسئلے کو لیا جاتا ہے اور مسلمان جانتا ہے بلکہ مسلمان کے پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ چیز لوگ نہ جانتے ہوں کہ پردہ ایک پارٹ ہے اسلام کا اور کوئی ججمنٹ یہ فیصلہ دے گی یہ ضروری چیز نہیں ہے حالانکہ اسلام میں اتنا ضروری ہے کہ ایک پہچان ہے یہ ایک علامت ہے مسلمان کی ہجاب اور پردہ کرنا یا برکا یہ ایک علامت ہے اور پوری دنیا اس سے واقف ہے بچہ بچہ واقف ہے کہ ہاں اسلام کے اندر پردہ کیا جاتا ہے تو اگر یہ اتنی ضروری چیز تھی پردہ کیا جاتا ہے تب ہی تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس پہ یہ ججمنٹ بلکل بچکانہ ہے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے قرآن کے اندر ہمیں نہیں مل پایا آپ کو نہیں مل پایا پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کو نہیں مل پایا ہوگا تو یہ ضروری تھوڑی نہ جو چیز آپ کو ملنا پائی ہو اور وہ قرآن کے اندر نہیں ہے ایسے بہت سارے ججمنٹ ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کے اندر دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کا رد ہو جاتا ہے سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اس خلاف فیصلے دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے جس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بلکل فائنل ہے ان سے خطہ نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججبی انسان ہیں قرآن سمجھنے میں اندر پرسنٹ غلطی ہو سکتی ہے خطہ ہو سکتی ہے اور یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے ایسی خطائیں ہائی کورٹ سے بہت بار ہوئی ہیں جس کو سپریم کورٹ نے خود ان کے فیصلے کو دینائے کیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو دینائے کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ججبی انسان ہے اس کی سمجھ بھی ایک اکل ایک سیمیت ہے اس سے خطہ ہو سکتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تو وہ آثورٹی ہے بھی نہیں تو وہ تو انڈیٹ پرسنٹ ان کا کوئی رائٹنگ یہ ہے کہ قرآن کے مسئلے کو سمجھ کے عوام کو بتائیں تو اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ پردہ ضروری ہے کورٹ کا فیصلہ کوئی اتھرانٹک نہیں ہے شریعت کے اندر کوئی بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے پردہ بالکل فرض ہے ضروری ہے ہجاب ضروری ہے اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پی پردہ ہونے کی شرط ہو تو وہاں سے ٹرانسفرگر کی دوسری جنگہ جایا جائے لیکن جو اسلام میں فرض ہے وہ ضروری ہے ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہجاب میں اقزام دینے کا نہیں ہے یہ آپ بہت اچھے سے سمجھنے کہ مسئلہ ہجاب میں اقزام دینے کا نہیں ہے امتحان دینے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہی امتحان جو ہے وہ ہے ہجاب کا یعنی امتحان ہی ہجاب کا ہے ہجاب میں امتحان کا مسئلہ نہیں ہے امتحان ہی ہجاب کا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ ویڈیو کلپ دیکھی تھی کہ اقزام ہال میں نہیں بیٹھنے دیا تو وہ لوگ واپس گھر لوڑ گا ان کا فیصلہ بلکل صحیح ہے اگر اقزام ہال کے اندر یا اسکول کالیج کے اندر ہجاب کے ساتھ نہیں آنے دیا جاتا تو بے شک گھر لوڑ جانا ہی ضروری ہے کیونکہ اسی اسکول یا انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن پردہ جو ہے وہ اسلام میں نیسیسری اور فرض ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر